شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شئے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے برابر بھی آ کر محبنشین ہو گئی بیٹھ گئی تو یہ شرک ہے جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی اگر کوئی اور شئے محبوب ہے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مدد مقابل بنا لیا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی توہید کا تقاضہ ہے لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ مقصود و مطلوب و محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی دے اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس انتہائی لرزا دینے والی آیت قُلْ انکانا آباؤکم وابناوکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَكُنْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاقِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوْا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے نبی ان کے کان کھول دیجئے اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو اے ایمان کے دعوے داروں اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کسات بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور اپنے وہ محل اپنی ہویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں انہیں خوب فرنش کیا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی رام جہاد سے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں لے آٹھ چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند پانچ قریب ترین رشتے آگئے باپ بیٹا بھائی زوجین اور رشتے دار رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا اور مال و دولت دنیا کی تین شکلیں آگئیں دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے ایسے بنا رہے ہیں جسے تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے کوئی ڈپریشن نہ آ جائے یہ آٹھ چیزیں یہ مال و دولت دنیا تیم یہ رشتہ و پیوند بتان وهم و گمان لا الہ الا اللہ یہ سب وهم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہوئے ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوں اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے آئیے انڈیویجیول لیول پر دولت کی محبت اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں حرام ذرائع استعمال کریں دولت آنی چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو جائز ہو ناجائز سے ہو بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی دولت یہ دولت آپ کی معبود ہے کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے اور حضور نے اس قدر کلیر فرمایا ہے تاعیس عبد الدینار و عبد الدرحم ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے تاعیس عبد الدینار و عبد الدرحم درحم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے عبد الدرحم ہے درحم و دینار آنے چاہیے جائز سے یا ناجائز سے حلال سے یا حرام سے صحیح سے یا غلط سے تو معبود کون ہوا ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے اس کی پوجہ کرتے ہیں کس لیے مطلوب کیا ہے دولت اس کی پوجہ وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے ہم براہ راستی پوجھ لیں گے بس یہی تو فرق کیا ہے عبد الدینار و عبد الدرحم یہ ہے انفرادی سطح پر شرف المحبت جو روح عبادت ہے جو عبادت کی جان ہے محبت